ایک خوبصورت جنگل میں ٹونی چڑھیا اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی پاس کے جنگل میں بہت سے پکشیاں بھی رہتی تھی اسی بیٹ جنگل میں کالوکوہ اور بنٹی چیل بھی رہتا تھا بنٹی چیل اگل مہاراج کا ایک سینہ پتی تھا پر یہ بات کالوکوہ کو پتا نہیں تھا کالوکوہ پنچھیوں کی خوشحالی دیکھ کر بہت جلتا تھا کالوکوہ ایک دن بنٹی چیل سے کہتا ہے بنٹی بھائی پکشیاں کتنا مزے میں رہ رہا ہے کیوں نہ ان کا مجھا خراب کیا جائے بات تو تم ٹھیک بول رہے ہو پر ایسا کرنا ٹھیک ہوگا میں تو کہتا ہوں چھوڑو یہ سب رہنے دو پریسان کرنے سے ہمیں کیا ملے گا ارے بنٹی بھائی یہ تم کیا بول رہے ہو ہم لوگ انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے بس تھوڑا سا مجھا کریں گے تھوڑا دھمکائیں گے اور کچھ نہیں کیا بول رہے ہو دیکھو کالو ایسا کرنا بلکل ٹھیک نہیں ہے اگر ہم انہیں ڈرائیں گے دھمکائیں گے تو الٹا ہمیں ہی نقصان ہوگا میں پھر سے کہہ رہا ہوں چھوڑ دو یہ سب کیا بنٹی بھائی آپ کیا بول رہے ہیں لگ رہا ہے کہ آپ بلکل سادھو بن گئے ہیں یہ سب باتیں آپ کو صوبہ نہیں دیتا بنٹی بھائی میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے آپ کی باتوں سے میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں ادھر ٹونی چڑیا اپنی ماں کے لیے بھوجن لانے جنگل سے باہر آئی تھی ٹونی چڑیا ایک پیڑ پر بائٹ کر کہتی ہے ارے یہاں جگہ کتنا خوبصورت ہے یہاں کا موسم یہاں کا ہوا کتنا اچھا ہے من تو کرتا ہے یہیں ایک سندر گھر بنا کر یہیں رہ جاؤں ارے میں تو ماں کے لیے بھوجن لانے آئی تھی اور یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر میں تو بھول ہی گئی کہ مجھے ماں کے لیے بھوجن لے کر جانا ہے اچھا اب میں چلتی ہوں ایسا اکا کر ٹونی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے بھوجن لاکر اپنی ماں سے کہتی ہے ماں آج میں ایک ایسی جگہ گئی تھی وہاں کی خوبصورتی کا کیا کہنا ماں من تو کر رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا گھر بنا کر وہاں ہی رہ جاؤں میں تو کہتی ہوں آپ بھی ایک بار وہاں چل کر دیکھو وہ جگہ آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا بیٹی تم یہ کیا بول رہی ہو تمہیں لگتا ہے کہ میں وہاں جا پاؤں گی بیٹی یہاں ہمارا گھر ہے اور وہ جگہ نہیں ہے نئی جگہ پر جا کر کیا کروں گی نئی جگہ نئی پکچیاں کیا ہوگا میں اب کتنا دن جنہا رہوں گی میں تو کہتی ہوں مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا ہے مجھے یہاں پر اچھا لگتا ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی ہوں ماں ایک بار چلو تو سہی وہاں رہنا نہ رہنا بات کی بات ہے چلو نا ماں بس ایک بار منع مت کرنا ماں چلو نا ٹھیک ہے جب تم اتنا جد کر رہی ہو تو چلو ہاں لیکن آج نہیں کل صبح چلوں گی اب تو تم خوص ہونا اس طرح ماں بیٹی باتیں کر رہی تھی ادھر ٹونہ اپنی ماں کے ساتھ بازار سے آ رہا تھا تب ہی کالوکوہ دونوں کو راستے میں روک لیتا ہے اور کہتا ہے رکو تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو صاحب صاحب بتاؤ ورنہ تم دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا دیکھو کالوکوہ تم ہمیں دھمکی مد دو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ان دھمکیوں سے میں ڈر جاؤں گا اچھا ہوگا یادی تم ہمارا راستہ چھوڑ دو ورنہ تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا ٹونہ کی بات سن کر کالوکوہ چوک جاتا ہے اور ان دونوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے پھر دونوں وہاں سے چلا جاتا ہے دونوں کے جانے کے بعد کالوکوہ کہتا ہے یہ کیا تھا آج کل تو پکچیاں مجھے ہی دھمکیاں دے رہا ہے کیا میں اتنا سریف دکھتا ہوں کیا ان پکچیوں کو میرے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے اتنی بیزیتی میں کیسے سا سکتا ہوں اب مجھے اپنا اصلی روپ دکھانا ہی پڑے گا ایسا کہا کر کالوکوہ وہاں سے چلا جاتا ہے جا کر بنتی چیل سے کہتا ہے بنتی بھائی کچھ کرو نہیں تو میرا دماغ خراب ہو جائے گا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا پر آپ نے میری ایک نہ سنی جانتے ہو آج میرے ساتھ کیا ہوا ارے کوا تمہارے ساتھ کیا ہوا بھلا میں کیسے جان سکتا ہوں جرہ بتاؤ تو تمہارے ساتھ کیا ہوا بنتی بھائی پڑوس کے جنگل میں رہ رہے ہیں تونہ نے آج مجھے دھمکی دے دیا ہا 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 کیا کیا بول رہے ہو کیا تمہیں تونہ نے دھمکی دے دیا کیا ہوا تھا مجھے صحیح صحیح بتاؤ لو اب آپ بھی میرا مزاق بنا رہے ہیں بنتی بھائی دیکھ تو میں تونہ کی باتوں سے پریشان ہوں اور اوپر سے آپ بھی ہس رہے ہیں ارے آخر بات کیا ہے بتاؤ تو پھر کالو کہوا وہ ساری باتیں بتاتا ہے جو کالو اور تونہ کے بیچ میں ہوا تھا دیکھو کالو تونہ بلکل صحیح تھا بنتی بھائی یہ کیا بول رہے ہیں میں نے آپ کو ساری باتیں بتائیں اور آپ بول رہے ہیں کہ تونہ بلکل صحیح ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سنو کالو پہلے تم نے ان دونوں کا راستہ روکا تھا اور تم ہی نے اسے پہلے دھمکی دی تھی اس کے ساتھ اس کی ماں تھی اب تم کسی کو اپنی ماں کے ساتھ پا کر اسے دھمکی دو گے تو یہی ہونے والا ہے اگر تونہ کی ماں نہیں ہوتی تو شاید تونہ تم سے در جاتا اور تمہاری بات مان لیتا اچھا ہوا تونہ سانت ہو کر وہاں سے چلا گیا جب تم اسے روکا تھا تونہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ تمہیں پیڑ بھی سکتا تھا بنتی بھائی میری مدد کرنے کے بجائے الٹا مجھے ہی سمجھا رہے ہو حد ہو گئی کالو کا ہوا بنتی پر بھڑک جاتا ہے ادھر تونی چڑیا اپنی ماں کے ساتھ اس خوبصورت جنگل میں ایک گھر بنا کر رہنے لگتی ہے ایسے ہی کچھ دن بیٹ جاتا ایک دن تونی جنگل میں گھوم رہی تھی تب ہی اس کی نظر ندی کے پاس بیٹھے تونہ پر پڑتا ہے تونہ ندی کے پاس بیٹھ کر آرام کر رہا تھا تونی تونہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کون ہے اور اکیلے یہاں کیا کر رہے ہیں آپ کو یہاں ڈر نہیں لگتا میرا نام تونہ ہے مجھے یہاں کیوں ڈر لگے گا پاس ہی میرا گھر ہے پر آپ کون ہیں میں نے تو آپ کو پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا آپ کا نام کیا ہے یہاں آپ کیا کرنے آئی ہیں جی میرا نام تونی ہے میں اس جنگل میں نہیں آئی ہوں بس کچھ دن پہلے یہاں آئی ہوں میں ادھر گھومنے آئی تھی یہاں سے کچھ دوری پر میرا گھر ہے کوئی سے آپ رہتی کہاں ہے آس پاس تو کوئی گھر دکھائی نہیں دیتا آپ کے ساتھ کون ہے یہاں میں اور میری ماں رہتی ہوں دراصل کچھ دن پہلے میں یہاں بھوجن لانے آئی تھی تو یہ جگہ مجھے بہت اچھی لگی اس لئے یہاں آگئی ویسے یہ جگہ بھی بلکل ٹھیک ہے لیکن یہاں سے ڈاکوں کا آنا جانا ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ یہاں سے تھوڑی دوری پر ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا ہوں میرے ساتھ بھی میرے ماں ہی رہتی ہے دونوں اس طرح باتیں کر ہی رہا تھا کہ کالو کوئی اچانک وہاں آ جاتا ہے کالو کوئی کو دیکھ کر ٹونہ ٹونی سے کہتا ہے دیکھو ٹونی تم یہاں سے چلے جاؤ یہ کالو کا ہوا اس جنگل کا سب سے کمینا پچھی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ رکو تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو اگر تم لوگوں نے بھاگنے کی کوشش بھی کی تو اچھا نہیں ہوگا ٹونہ بہت ہمت والا تھا وہ کالو سے کبھی نہیں ڈرتا تھا کالو کی بات سن کر ٹونہ کالو سے کہتا ہے دیکھو کالو کا ہوئے میں تم سے ڈرنے ورنے والا نہیں ہوں اس دن تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا لیکن اگر آج تم نے کچھ اُلٹا صدا کیا تو میں تمہیں سبق سکھا دوں گا ٹونہ کی بات سن کر کالو کا ہوا گھبرا جاتا ہے اور منہی من بولتا ہے یہ ٹونہ آخر مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا ہے اور اُلٹا مجھے ہی دھمکا رہا ہے ٹونہ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے اس کا تو کچھ کرنا ہی پڑے گا لگتا ہے اس کے ساتھ اس کی بہن ہے میں ٹونہ کو مار کر اس کی بہن کو اٹھا کر لے جاؤں گا تب پتہ چلے گیا کہ میں کون ہوں کیا سوچ رہے ہو کالے کوئے میں کرتا ہوں یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہوگا ٹونہ کی بات سن کر کالو کو گصہ آ جاتا ہے گصے میں آ کر کالو کوئا ٹونہ سے لڑ جاتا ہے کالو کوئا ٹونہ سے بڑا تھا اس لیے وہ ٹونہ کو مار کر اس کی بہن کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے گھر پہنچ کر کالو کوئا بنتی چیل سے کہتا ہے بنتی بھائی اوہ بنتی بھائی دیکھو میں کسے لے کر آیا ہوں آج سے یہ یہی رہے گی اور ہم دونوں کے لئے کھانا بنائے گی اور برطن ساپ کرے گی آج میں نے ٹونہ کو مار کر اس کی بہن کو اٹھا کر لائیا ہوں ایسا سوچ کر ٹونہ کی مار رونے لگتی ہے انہر ٹونہ کو ہوس آجاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹونی وہاں نہیں ہے وہ بینہ سوچے سنجھ ٹونی کو جنگل میں دھوننے لگتا ہے اسے پتا تھا کہ کالو کوئا ہی ٹونی کو لے کر گیا ہے اس لیے وہاں جنگل میں ادھر ادھر دھونڈنے لگتا ہے انہر بنتی چیل ٹونی کو دیکھ کر بھیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کالو یہ تمہیں کہاں ملی اور اسے تم یہاں کیوں لائے ہو جانتے ہو یہ کون ہے بنتی بھائی یہ ٹونہ کی بہن ہے میں ٹونہ کو مار کر اسے یہاں لائیا ہوں آج سے یہ یہی رہے گی ہم دونوں کے لیے کھانا بنائے گی اور برطن ساپ کرے گی ٹھیک رہے گا نا ارے پاگل کالو جانتے ہو یہ کون ہے اور میں کون ہوں اور میں تمہارے ساتھ کیوں رہ رہا ہوں آج اچانک یہ سب کیوں بول رہے ہو بنتی بھائی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ارے دشت کالے کوئے میں اگل مہاراج کا سینہ پتی ہوں اور جسے تم ٹونہ کی بہن سمجھ رہے ہو وہ اس جنگل میں نہیں آئی ہے میں تمہارے ساتھ اس لیے رہ رہا ہوں کیونکہ مہاراج کا یہ آدیس تھا دراصل اس جنگل کے پچھئوں نے تمہاری سکایت مہاراج سے کی تھی تم انہیں ستاتے ہو اس لیے مہاراج نے مجھے آدیس دیا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ کالو کا ہوا سچ میں کیا کر رہا ہے جب تم جنگل کے پچھئوں کو پریسان کرنے کے بارے میں بول رہا تھا تب ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تم دشت ہو لیکن میں نے تمہیں کچھ نہیں بولا پھر تم نے ٹونہ اور اس کی ماں کو راستے میں تنگ کیا میں نے تمہیں اس دن بھی سمجھایا پر تم نہیں سمجھا لیکن آج تو تم نے حد ہی کر دی سینہ پتی بھائی مجھے معاف کر دو میں آج کے بعد کسی پچھئوں کو پریسان نہیں کروں گا مجھے معاف کر دو اس کے بارے میں مہاراج کو مت بتانا پریسان نہیں کروں گا مجھے معاف کر دو سپاہی بھائی وہ تو ٹھیک ہے میں مہاراج کو نہیں بتاؤں گا پر تم ٹونی کا کیا کروگے کرنا کیا ہے اسے یہی رکھتا ہوں یہ ہم دونوں کے لیے کھانا بنائے گی کیا بول رہے ہو ارے دشت کالے کوئے تم صدر ہوگے نہیں یہ وہ ٹونی ہے جس کے لیے میں آج جندہ ہوں اگر اس دن ٹونی نے میری جان نہ بجائی ہوتی تو میں مر ہی گیا ہوتا اور تم میرے ہی سامنے ٹونی کو بندی منا کر رکھوگے میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں ایسا کر کر سنا پتی کالو کوئے کی جم کر دھولائی کرتا ہے اور اسے جیل میں ڈال دیتا ہے اور ٹونی کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ دیتا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تھانک